السلام علیکم ڈے فرینٹس امید ہے آپ سب خیرت ساؤں گے ہمارا آج کا جو لیکچر ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے لاغ ایڈ کے ایسپرینٹس کے لئے سب سے پہلے تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ لاغ ایڈ کے ٹیسٹ کو کس طریقے سے کریک کرنا ہے کیا یہ سیلو اسٹڈی سے کریک ہو سکتا ہے یا پھر اس کے لئے ایک ایڈ میں جوائن کرنا بہت نیسیسری ہے یا نہیں سب سے پہلی چیز کہ جو لاغ ایڈ ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آفٹر ایوری تھری منٹس یہ کنڈکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے ابھی لاس ٹائم اگست میں کنڈکٹ ہوا تو ابھی نیکس جو ہی یہ اکتوبر میں ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے اگر سلیبس کی بات کی جائے تو اس کے اندر سی پی سی اس کے علاوہ کیو اے سو اور لیگل ایتکس اس کے کتنے مارکس ہیں اس کے 40 مارکس ہیں اس کے کتنے مارکس ہیں اس کے 10 پرسنٹیج اس کے ہو گئی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کا کریمنل لاؤ ہے کریمنل لاؤ کے اندر بھی 20 مارکس پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس کونسٹیوٹیشن آف پاکستان تو اس کے 15 مارکس ہیں اور پھر اس کے بعد لیڈنگ کیسز کے 5 مارکس ہیں اور اس کے بعد انٹرنیشنل لاؤ اور پھر جوریس پرودنس تو اس کو کریک کرتے ہیں کیا پروسیجر ہے اگر ہم پریویس بات کریں 2020 2021 22 22 تک کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایزی تھا ابھی جو آپ کا لاسٹ ٹائم ایک تو آپ کا ٹیسٹ ہوا تھا جون کے اندر ٹھیک ہے ٹوینٹی فیفت جون کو رہا ٹوینٹی فیفت جون تھی اور ٹوینٹی فیفت جون کو اور پھر اس کے بعد جو آپ کا ٹھائٹین اگست ان دونوں کی ایویلیشن کرنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے لیے بہت ہی نیسیسری ہے کہ آپ ڈینی بیسس پر فور آرٹس اسٹیڈی کریں اب فور آرٹس اسٹیڈی کرنا اکثر سٹوینٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ سر کیا ہم خود سے سیلپ اسٹیڈی کرنا تو انہم موردین انہف ہے نہیں دیکھیں اگر تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ خود سے کتنے سچے ہیں ڈیٹ مینز کہ آپ کو کتنی ایگرنس ہے کتنا جنون ہے لاغ ایڈ کی تیاری کا جب آپ کوئی بھی اکیڈمی جوائن کرتے ہیں تو پھر آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں کلاس کرنے کے لیے اس کے بعد اس کے ٹیسز دینے کے لیے اس کے بعد بیریک کو پڑھنے کے لیے یعنی کے سیلپس ٹیڈی کرنے کے لیے لیکن اگر آپ خود سے ایک ہی روم میں بیٹھ کے پڑھنا چاہ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی کوئی بری بات نہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی آپ کے پاس ایک ٹرک ہو یا پھر کوئی آپ کے پاس ایک ٹیسز سیشن جس سے آپ ڈیلی بیسس پہ اپنی ایویلیشن کریں کہ آپ کی کتنے پرسنٹ تیاری ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب جس طرح سے آپ کو بھی پتا ہوگا ہماری اکیڈمی کیا کر رہی ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ پاسنگ گیرینٹی دے رہی ہے ان دو ٹیسٹس کے باد بھی پاسنگ گیرینٹی دے رہی ہے ہماری اکیڈمی کہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ پاسنگ گیرینٹی دیں گے اور ان کیس اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں ابھی لاس ٹائم بھی جو ریزرٹ آیا ہے تھاٹی نگس کا اس کے اندر بھی الحمدللہ الحمدللہ سارے سٹورنٹ پاس ہوئے کچھ ایک آتھ کو چھوڑ گئے اب جو ایک آتھ رہ گئے تھے ان کے ساتھ میرا پرومیس تھا کہ اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کا نیکس سیشن کیا ہوگا آپ کا نیکس سیشن فری ہو جائے گا تو ابھی کلاسس سٹارٹ تو نہیں ہوئی کلاسس انشاءاللہ ہاں سپکمبر سے سٹارٹ کریں گے تو پھر جو ہے ان کا نیکس سیشن یہ والا سیشن بھی فری کر دیں گے اور جو ہمارا اکیڈمی کا نمبر ہے وہ کیا ہے اس نمبر پر جب آپ کونٹیک کریں گے تو آپ کو فردہ ڈیٹیلز آویل ہو جائیں گے اچھا تو ہم بات کس چیز کی کر رہے تھے ہم بات کر رہے تھے کہ اس ٹیس کو کریک کس طریقے سے کرنا ہے تو جب ہم نے سلیبس کو ڈسکس کیا تو سلیبس کے اندر کیا تھا سلیبس کے اندر کیو اے سو سی پی سی لیگل ایتکس اب جو سی پی سی ہے اس کے اندر ٹین مارکس کس کے ہیں ٹین مارکس ہیں سیکشن کے اور ٹین مارکس کس کے ہیں اورڈرز کے ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر ون سکسٹی سکس آرٹیکلز ہیں اور اس کے اندر کوئی پورا کا پورا ایک جو ہے 3 to 4 چپٹرز ہیں ٹھیک ہے اور کریمنا اللہ کے اندر جو آپ کا سی آر پی سی ہے اور اس کے بعد آپ کا پی پی سی ہے پی سی کے نیر آباؤڈ کوئی 5 چپٹرز ہیں اس کے 11 چپٹرز ہیں اب دیکھیں جورس پیڈنس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں لیڈنگ کیسز کو انٹرنیشنل اللہ کو آپ چھوڑ ہی دیں ٹھیک ہے جب آپ سی پی سی کی طرف آتے ہیں تو ابھی فردر جو آپ کا اکتوبر میں ٹیسٹ ہوگا اس ٹیسٹ کے لیے اگر اسٹریٹیز ہی بتاؤں کہ جو بھی موسٹ ریپیڈڈ کشن ہے ٹھیک ہے جو بھی موسٹ ریپیڈڈ کشن ہے ٹھیک ہے یا کوئی بھی ایسا کشن جو پاس پیپرز میں آ چکا ہے ان کو اپنے ٹچ نہیں کرنا ان کو ٹچ نہیں کرنا سے کیا مراد ہے ان کو ٹچ نہ کرنے سے مراد کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو ایسا پارٹ ہے orders کا sections کا یا پھر qso کے articles کا جو کہ ٹچ ہی نہیں ہوا اب previously کس طریقے سے جیسے کہ let's suppose کہ article مثال کے طور پر 91 سے 95 تک ٹھیک ہے اب article 91 سے 95 تک یہ اتنے important نہیں لگتے تو اس لئے جو ہے اکثر ہم اس کو skip کر دیتے ہیں تو آپ نے اس کو skip نہیں کرنا اسی طریقے سے article 164 ہے یا پھر جو ہے اس کے علاوہ article 164 ہے اور اس کے علاوہ میرے خیال سے 163 تھا 163 اور 164 یہ بہت important ہے تو important important کے چکر میں ہم کیا کرتے ہیں ہم جو ہے important کو زیادہ revise کرتے ہیں اور جو اتنے important نہیں ہوتا ہم اس کو skip کر دیتے ہیں تو ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ each and every corner of logit کیا each and every corner of logit ہم نے touch کرنا اس بار جیسے کہ article 163 164 165 بھی ہوگا تو 165 ہم normally پڑھتے نہیں ہے لیکن اس بار ہم نے وہ بھی پڑھنا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے 160 ہے اور اس کے بعد 155 ہے 155 میں نے بتایا آپ کو important ہے 155 کے بعد 156 ہے یا 1656 سے لے کے جو 160 تک ہے یہ ہم اکثر چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا اب strategy کیا ہے جب ہم بیرک کو جانتے ہیں تو بیرک کے اندر مثال کے طور پر ہیں یہ articles ہم normally اس کو touch نہیں کرتے لیکن اس بار ہم نے کیا کرنا ہے اس بار ہم نے each and every article کو touch کرنا ہے اسی طریقے سے 151 impeachment credit of witness ہے ٹھیک ہے question by party of his own witness hostile witness ہم نے last time دیکھا تھا تو اس سے ہٹ کے 152 153 154 ٹھیک ہے اس کے علاوہ 161 162 163 میں نے بتایا 163 164 important ہے اس کے علاوہ 165 کے order of to override other last کہ یہ جو ہی override کرے گا other last کو ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ special law ہے یا ایک journal law ہے زائد سی بات ہے یہ جنرل law procedure law ہے تو اس کے لئے جتنے بھی articles ہیں 166 کے 6 100 سے لے کے 166 تک each and every article ہم discuss کریں گے in depth ٹھیک ہے اچھا اب تو یہ تو ہو گیا بھئی کہ کس طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے اب دوسری بات یہ کہ memorize کس طریقے سے کرنا ہے memorize کچھ اس طریقے سے کرنا ہے ایک تو آپ نے یاد رکھ لینا ہے میں کے شل کے articles اور اس بار 13 اکس میں جو ٹیسٹ ہوا اس کے اندر کوئی ٹیسٹ بنانے والے کو give word بڑا آئی عزیز تھا اینی کا word اس نے کیا کہ بیرک کے اندر جتنے بھی sections تھے جتنے بھی articles تھے جہاں پر بھی اینی کا word تھا اس نے اینی کا word کو miss کر دیا بتائیں آپ یہاں پر کیا آئے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے last time کیا ہوا last time جو ہے article 10 پوچھا گیا constitution of پاکستان کا اب زائر سے بات جہاں پر بات آتی ہے constitution of Pakistan کی article 8 سے لے کے 28 تک سب کو پتا ہے کہ یہ کیا ہیں یہ fundamental rights ہیں جب یہاں پر article 10 کی اس نے بات کی تو اس نے پوچھا کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں for the determination of his تو یہاں پر کیا آئے گا criminal right آئے گا civil liability civil right آئے گا یا پھر جو ہے آپ کا fundamental right آئے گا تو یہاں پر 95% ریشیو تھا کہ 95% students نے کس پر کلک کیا fundamental right آئے گا آل دو یہ fundamental right ہے لیکن وہ یہ نہیں پوچھتا کہ fundamental right کا بتایا اس نے آپ سے کہا بچھا article 10 سے کہ article 8 پر article 10 of the constitution of Pakistan دیکھیں log 8 کے اندر وہ آپ سے article کا reference پوچھتا بھی اور نہیں بھی پوچھتا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ اس article میں کیا لکھا ہوا ہے وہ آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ اس پر article 10 of the constitution of Pakistan اس پر section 156 یا 158 آیا تھا اس بار 158 of the CRPC ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بیریک کی اس نے کیا کیا بیریک کو ہی وہاں سے کوپی کیا کمپیٹر پر بناتے ہیں نا ٹیسٹ وہاں سے اس کو کوپی کیا اور کوپی کر کے اس کو پیسٹ کیا پیسٹ کرنے کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ ہاں بھئی کون سا ایسا ورڈ ہے جس کو میں مس کر دیوں ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا اس نے اینی کا ورڈ مس کر دیا اب مس کرنے کے بعد اس نے کہا کہ بھئی چلیں آپشنز میں میں یہ آپشن بھی دیتا ہوں ساتھ میں کوئی اور آپشن بھی دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے اس سے سٹوینٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب کیا ہے اب جب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے اس پر article اس پر section اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب simple یہ ہے کہ آپ نے سارے کے سارے sections سارے کے سارے articles کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اب اچھے طریقے سے پڑھنے سے کیا مراد ہے اچھے طریقے سے پڑھنے سے یہ مراد ہے کہ جب بھی بیریک کلاس چلتی ہے تو میں کیا کر دوں میں سٹوینٹس کو کہتا ہوں کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ جو ہم نے یہاں پر آج ڈسکس کرنا ہے آپ نے اس کو دو ایک سے دو بار بیریک کو اچھے سے پڑھ لینا ہے ایک سے دو بار بیریک کو اچھے سے پڑھ لینا ہے جب آپ بیریک کو اچھے سے پڑھ لیں گے تو words آپ کے ذہن میں آئیں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے آپ کے لئے confusing ہوں گے تو آپ کیا کریں گے آپ جو ہے یہ سوچیں گے کہ اب اس کا آنسر کس طریقے سے ملے گا سر کا lecture سنیں گے تو اس کا آنسر اپنے کے لئے ہمیں مل جائے جب آپ کے ذہن پر سوال ابریں گے نہیں آپ آپ directly lecture سن لیتے ہیں جب سوال ہی نہیں ابریں گے تو اس کا جواب کس طریقے سے آپ اس کو gain کر سکیں گے تو کہنے کا مقصد کیا ہے پہلے آپ نے خود سے اچھے طریقے سے بیریک کو ایک سے دو بار پڑھ لینا ہے read اؤٹ کر لینا ہے جب آپ ایک سے دو بار بیریک کو اچھے سے پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہیں پھر آپ لیکچر سنتے ہیں لیکچر سننے کے بعد پھر آپ ایک بار اچھے سے بیریک کو پڑھ لیتے ہیں تو پڑھنے کے کے ورڈز کو جو یہ آپ کا سلیبس ہے نا اس سلیبس کو میں نے کاؤنٹ کیا تو یہ کوئی ہزار سے اوپر سیکشنس اور آرٹیکلز ملا کے بن رہتے ہیں کوئی ہزار سے اوپر سیکشنس اور آرٹیکلز بن رہتے ہیں تو ان سب کو کس طریقے سے یاد رکھا جائے لازٹ ٹائم بھی ایک سٹوئنٹ تھا وہ الحمدللہ پاس ہو گیا لیکن اس نے یہ پوچھا کہ سر اتنے سارے سیکشنس ہیں اتنے سارے آرٹیکلز ہیں کیو اے سو بڑھتے ہیں تو سی پی سی بھول جاتے ہیں سی پی سی پڑھتے ہیں تو لیگر ایٹکس بھول جاتے ہیں لیگر ایٹکس پڑھتے ہیں تو کریم ناللہ بھول جاتے ہیں کس طریقے سے اس کو یاد رکھیں آخر کوئی سٹریٹیجی بتا دیں اب ظاہر سی بات ہے میں نے تو اس کی اچھی خاصی کیلاس لی تھی اس ٹائم میں نے اس کو کہا کہ بھئی دیکھیں آپ نے کرنا نہیں ہے آپ نے سمپل اتنا کرنا ہے کہ سارے کے سارے ورڈس کو بیریک کے جتنے بھی ورڈس جتنے بھی سیکشنز ہیں جتنے بھی آرٹیکلز ہیں ان کے ورڈس کو اپنی نظروں سے اچھے سے گزار جب آپ اپنی نظروں سے اس کو اچھے سے گزار لیں گے چلو آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے لئے سلیبس بہت لیندی ہے تو سلیبس کو چھوڑ دیں آپ صرف اور صرف ان تین سے چار سبجکس پر ہی اگر فوکس کر لیں تو وہ بھی موردین اناف ہے وہ کیوں موردین اناف ہے اس کے بیٹت زیادہ ہے جب آپ کی تیاری 40 کی 100% ہوگی ٹھیک ہے اس 10 کی بھی 100% ہوگی ٹھیک ہے اور اس کی بھی 100% ہوگی تو کتنے ہو گئی ہے یہ ہوگا آپ کے 40 50 70 کی 100% ہوگی چلو اس میں سے آپ یہ سمجھے کہ میں نے 70 میں سے کوئی 5 غلط کی ہے 5 غلط کرنے بعد 65 تو پکے ہو گئے اور باقی جتنے بھی آپ کے 30 یا 35 بچے اس میں سے اگر آپ 35 جو ہے دکھوے پر لگا لیتے ہیں تو اٹلیسٹ کوئی 10 سے 15 منیمم پیڑ لگے پھر بھی 10 سے 15 تو آپ کے صحیح ہو ہی جائیں گے تو خیر کہنے کا مقصد کیا ہے کہنے کا مقصد سمپل اتنا ہے کہ فرسٹ او فال میجر سبجیکٹس پر فوکس کریں جب آپ میجر سبجیکٹس پر فوکس کریں گے تو اس کے بعد جو مائنر سبجیکٹس ہیں ان کو اگر آپ نے ٹائم نہیں بھی دا یہ کوئی اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر سوال ہی وہ اسے آرٹیکل سے پوچھے گا انٹرنیشنل لاکھیں انٹرنیشنل لاکھیں اندر جتنے آرٹیکلس ہیں وہ پڑھنے میں آپ کو اٹلیسٹ ون ویک تو چاہیے اب ون ویک آپ بیڑے گئے اس کو پڑھنے میں تو زاہر سی بات ہے پھر اس کا ٹائم نکل جائے گا تو کہنے کا مقصد کیا اگر آپ کے پاس ایک مہینہ دو مہینہ بھی ہے تو آپ نے پہلے تو میجر ایکس کے اوپر فوکس کرنا ہے پھر جب لاس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری سیونٹی میں سے ہنڈرڈ میں سے سیونٹی جو مارکس ہیں اس کی تو ہنڈرڈ آٹ او ہنڈرڈ پرسن تیاری ہو چکی ہے اب صرف ریویجن کی دیر پھر آپ اس پہ آ جائیں پھر آپ یہ کہیں کہ ہاں بھئی اس کے اب میں تیاری کرتا ہوں اس کے اگر آپ ففٹی پرسن بھی کر لیتے ہیں تو بھی مور دین انا پھر خیر انٹرنیشنل لاکھ جو تھا لاس ٹائم بھی ہم نے ایک ایک آرٹیکل کو اچھے طریقے سے ٹچ کیا تھا اس بار بھی اسے ہی کریں گے اچھا اب جب آپ اس کو اچھے سے پڑھ لیتے ہیں تو پھر ظاہر سے بعد ہے ریویجن کلاس تو پھر ریویجن میں لاز میں ہم جو ہے ون ڈے میں سکس آرز کی کلاس سلاتے ہیں تو وہ سکس آرز کی کلاس اب آپ لیں گے تو آپ کا کمپلیٹ ریویجن ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں اس ریویجن کے بعد آپ کو کوئی یہ چیز کی گنجائش نہیں بچے گی کہ ہاں بھئی اب میری تیاری میں کوئی ون پرسن بھی گنجائش بچی ہے تو خیر آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جو ہے ان ورڈز کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ ہاں بھئی یہ ورڈز کون کون سا آرٹیکل میں ہیں کون کون سا سیکشنز میں ہیں کون کون سا سیکشنز میں نہیں ہیں اور جب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے اس پر سیکشن ون ففٹی سیون اس پر سیکشن ون ففٹی پور تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بیرٹس کے ساتھ جو اس کی ون لائن ایڈ نوٹس میں نے لازٹ ٹائم شیئر کی تو ون لائن ایڈ نوٹس بھی آپ نے ٹچ کرنا ہے کہ ہاں میں کس آرٹیکل کے اندر کون سی بات لکھی گئی ہے کس سیکشن کے اندر کون سی بات لکھی گئی ہے تو یہ ساری کے ساری جتنے بھی پوائنٹس ہیں آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینا ٹھیک ہے جب آپ کیو اے سو کو دو سے تین بار پڑھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گنجائش بچی ہوگی ون سکسٹی سکس آرٹیکلز ہیں اور اس کے اندر کوئی دو سو قریب پیجز ہیں ون سٹنگ کے اندر بھی اگر انسان پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا آپ الل بھی کر کے ہیں فائف ایئر الل بھی کر کے ہیں جس کے اندر ون ایئر کا یہ سبجکت آپ کا اور ون ایئر سبجکت کے بعد آپ اس کو ریوائز کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں بچنی چاہیے خیر اس کے بعد جو سی پی سی ہے اب سی پی سی کے اندر ہم نے لاسٹ ٹائم کیا کہتا لاسٹ ٹائم اس کے جو آرڈر تھا آرڈر تھارٹی نائن آرڈر تھارٹی نائن فورٹی ون اور فورٹی تھری اور سکس سے لیکن نائن تک تو اس کے اندر جو بھی امپورٹنٹ امپورٹنٹ رولز تھے ان کو ٹچ کیا ٹھیک ہے لیکن اس بار جب تھارٹی نائن کس کا ٹیسٹ ہو تو اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ہاں ہوئے اس رولز کے اندر جو امپورٹنٹ نہیں ہے کوئی ایسا پوائنٹ ہے تو وہاں سے اس نے کوششن دے دیا اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ نیکس ٹائم بھی ایسا ہی کرے گا تو ان آرڈر کے اندر یا پھر جو بھی آپ کا لاغٹ کا سلیبس کے اندر جتنے بھی آپ کے آرڈر سے ان سلیب آرڈر کے اندر جو امپورٹنٹ ہیں امپورٹنٹ تو ہیں ہی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ نہیں ہیں اے ٹو ز ہم نے سارے کے سارے آل رولز کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد اس کو سمجھنا ہے سمجھنے کے بعد اس کا موک ٹیسٹ دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں تک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کنفیجن ہونی چاہیے آپ کو کہ لاغ ایٹ کو کس طریقے سے کلر کے جائے یا پھر جو فرس ٹیم اٹیم دے رہے ہیں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں بھئی ہم نے کہاں سے تیاری سٹارٹ کرنے کہاں سے تیاری سٹارٹ کرنے کیو ایسو سے یا پھر سی پی سی سے یہاں سے تیاری سٹارٹ کرنے اور پھر آپ کی تیاری ختم کہاں پہ ہوگی آپ کی تیاری ختم ہوگی انٹرنیشنل لاؤ پہ یا پھر آپ کی تیاری ختم ہوگی جورس پیڈنس پہ ٹھیک ہے جب آپ یہاں سے تیاری سٹارٹ کریں گے تو دیفنیٹلی آپ جو ہی تیاری مکمل بھی کر لیں گے پھر بھی فردر گائیڈنس چاہیے نمبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے آپ گائیڈنس بھی لے سکتے ہیں ہماری اکیڈمی کا سیشن لینا چاہیے وہ بھی فرد سپنیمبر سے سٹارٹ ہو رہے وہ بھی لے سکتے ہیں اب یہاں در کوئی بھی کیوریو تاک کر سکتے ہیں تھیں گیڈنسو